جو مہیلہ ٹیچر ہیں وہ مسلمان تھی اور انہوں نے دھرم پریورتن کلیا اب ان کا نام نیہا ہے نیہا نام کی ٹیچر نے اپنی مرسی سے ہندو دھرم کو اپنایا ہے پہلے بچپن میں کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارا بھائی ہے تمہارا بھائی ہے پھر سڈل ہی ہوتا ہے کہ یہ اب بھائیہ نہیں اب یہ صحیح ہے دیکھئے there is no hope آپ سمجھ گئے نا there is no hope یہ کیوں لوگ نکل آئے آج میں آپ کو مسلمانوں کے وہ کالے کار نامیں دکھاؤں گا کیونکہ ان کو طلاق اور حلالہ سے ڈر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے سناتن دھرم کو اپنانے کا یہ فیصلہ کیا ہے میرے خیال میں اب لوگوں نے they've lost hope تو یہ reaction جو ہوگا بھائیہ بھائیہ اور سنیاں سنیاں میرے خیال میں اس سے زیادہ ہوگا خطرناک ہوگا سہیے جو اتنا بڑا ایک جمپ ہمیں کرواتے ہیں cousin marriages میں کیا دل کے جذبات ہوتے ہیں طلاق اور حلالہ کے ڈر سے پھر شادی کے بعد اچانک مو سے بھائی نکل جائے تو اس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے اکٹھی تین طلاقوں کو جرم قرار دیا جائے ایسا کرنے والے کو سزا بھی ملے ایک مسلمان ملک میں ایک انڈیا آکے اس پہ چڑھائی کر رہا ہے تو سائنٹیفکلی بھی بہت مطلب خراب اس کے اندر ریزلٹس نکلتے ہیں کیونکہ بچوں میں تھیلسی میں اب آج کل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں مطلب آپ یوکے کا تو چھوڑ دیں یہ سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پاکستانیوں کی مطلب اب ہم اس ایکس مسلم بیو میں آپ نے کیوں سوچا کہ آپ اسلام چھوڑ کے کیونکہ کئی لوگ اسلام کو چھوڑ کر وہ مطلب ایتھیسٹ بن رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ ڈیفکل ہوتا جا رہا ہے ہم پوری دنیا میں سانس نہیں لے سکتے ہم لوگ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہم پاکستانی لڑکیوں سے بات کریں گے کہ جو ایک ہمارے ملک کے اندر ٹرینڈ ہے کزن میریجز کا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی اور یہ بہت زیادہ جو ہے ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے کہ بھئی کیا آئے جی کزن میریج ہے کیا ہو رہا ہے پھپا کا بیٹا خالہ کا یہ ماسی کا اس طرح کے ہی لڑکے رہے گئے ہیں جی پاکستانی لڑکیوں کے لیے نہیں بلکل نہیں ہمیں اور بھی آپشن ضرور دیکھنے چاہیے ایک تو سائنٹیفکلی بھی بہت مطلب خراب اس کے اندر ریزلٹس نکلتے ہیں کیونکہ بچوں میں تیلیسی میں اب آج کل تو بہت زیادہ آ رہا ہے اب اگر دو مائنر شادی کر لیں تو میجر ہو کے آجاتا ہے جو کہ لا علاج ہے تو میرے نہیں خیال میں شادی کرنی چاہیے کزن میریجز خاص کر ایک دفعہ پہلے امی ابا نے کی پھر آگے بچوں نے بھی آپ اس میں کر لی چاچا چاچی کے بچوں نے کر لی تو وہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے مجھے میمز بنتی ہیں کہ بھئیہ بھئیہ اور سیاں ہمارے پیرنٹس کیوں زیادہ فورس کرتے ہیں کہ بھئی کزن سے اچھا لڑکا تو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں مل سکتا وہ دیکھا بھالا ہوتا تو وہ ایک ٹرنٹ چلا آ رہا تو میرے خانم میں اس وجہ سے کر لیتے ہیں اور لڑکوں کی فیلنگ کا کوئی خیال نہیں نہیں اب تو بہت اویرنس ہوگی ہے پیرنٹس بھی مان جاتے ہیں لاو میریجز اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا مسئلہ ہے میریجز کو سپورٹ کریں گی کہ بائیکارٹ کریں گی میرے خانم میں سیونٹی تھرٹی کا سین ٹھیک ہے کنچ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جب نسل در نسل نہیں ہو رہی تو آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر بہت ساری پچھے بھی جنریشنز نے کر لیا اور اب آپ بھی کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ٹیسٹ کرا لیں میرے خانم میں کہ تہلی سیمیاں اگر مائنر نہیں ہے پہلے بچپن میں کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارا بھائی ہے تمہارا بھائی ہے پھر سڈل ہی ہوتا ہے کہ یہ اب بھائیا نہیں اب یہ صحیح ہے یہ جو اتنا بڑا ایک جمپ ہمیں کرواتے ہیں کزن میریجز میں کیا دل کے جذبات ہوتے ہیں پھر شادی کے بعد اچانک مو سے بھائی نکل جائے تو اس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو پیرنٹس کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا سے دنیا تو ہے بائیکارٹ دنیا کو جو مسلمانوں سے سب سے بڑی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دوہرے میار کیوں اور ان دوہرے میاروں کی وجہ سے دنیا ان کو منافق سمجھ یہ بات سچ ہے کہ یہ جتنی گندی حرکتیں ہمیں نظر آتی ہیں سرطان سے جدہ مندروں پہ حملہ چرچس توڑ دینا باہر انچی انچی گلہ پھاڑ پھاڑ کے ازانے دینا یہ مجورٹی او مسلمان ایسے نہیں ہیں لیکن اگر ان کا ون یا ٹو پرسنٹ بھی کریں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے دکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے سارے مسلمان ایسے ہیں تو مان لیا سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں لیکن جو وہ مسلمان جو یہ حرکتیں نہیں کرتے وہ اس طرح کے مسلمانوں کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے جب مسلمان کے اوپر چاہے فرانس ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو یا انڈیا ہو کچھ چائنا ہو اسے چائنا کے اوپر نہیں پتہ نہیں کیوں وہاں پہ ان کا اپنے اوپر بھی دورہ میں آ رہا ہے لیکن جب وہاں پر کچھ ہوتا ہے کسی مسلمان تو سارے کٹھے ہو جاتے ہیں سب شور مچانے لگ جاتے ہیں اسلاموفوبیا کا نیا لفظ جو ہے پچھلے دو تین سالوں سے ان کو ملاوا اس کے اوپر شور مچانے لگ جاتے ہیں آج میں آپ کو مسلمانوں کے وہ کالے کار نامے دکھاؤں گا اگین جو ہیں تو مائنورٹی کے لیکن مجورٹی اس کے اوپر بات نہیں کرتی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھ رہی ہے پہلے ہم نے دیکھا انڈیا میں ہندوز ریڈیکلائز ہوئے چائنا نے ان کے اوپر سخت ٹنڈا پھیرنا شروع کیا میں اس کو چائنا والے کو میں صحیح نہیں کہہ رہا میان مار میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلی اگین جو ان کے خلاف ہوا روہنگیا کے خلاف میں اس کو فیور نہیں دے رہا لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک کمیونٹی ایسی ہے پوری دنیا میں جس کے خلاف ساری دنیا ہتھیار لے کے کھڑی ہو جاتی ہے اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن کیا وجہ ہے کیوں مسلمان اپنے بجائے اس کے رونے دھونے کے وکٹم ہٹ کے اپنے اندر اپنے گربان کی طرف نہیں جھانگتے اور مزید ریڈکلائز ہو جاتے اور مزید جنگ جیو ہوتے چلے جاتے کیا ایسی بجائے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مسلمان جب ان کے اوپر کوئی ہجاب کے اوپر بات ہو جائے یا کسی بھی ان کے کسی ایشو کے اوپر بات ہو جائے تو یہ سارے کٹھے ہو کے شور مچانے لگ جاتے ہیں لیکن جب ان کے اپنے لوگ ہندووں کے ساتھ کرسچنوں کے ساتھ یہودیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو جو اس میں حصہ نہیں لیتے وہ ان لوگوں کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے پاکستان کے مولویوں کو کیوں نہیں پیلتے ٹھیک ہے پاکستان میں ایک چھوٹی سی لیفٹ ونگ کی ایک کلاس ہے جو اُبھر رہی ہے جو مولویوں کو تانہ دے رہی جو مولویوں کے ثلاف شور مچا رہی لیکن وہ تقریباً سیکلور اور ایتھیس ٹائپ کے لوگ ہیں بڑے چھوٹے سے لوگ زیادہ تھا لوگ کیوں نہیں شور مچا پتایا کہ مسلمانوں کے روئیے پوری دنیا میں لوگوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں انڈیا میں ہمیں کہتے ہیں جی بی جے پی آگئی اگر آئی بھی اور بی جے پی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑی فار رائٹ کی ہندو ہندو کومپرس قسم کی کی پولیٹیکل پارٹی تو کیوں آئی کیوں پہلے پچاس ساٹھ سالوں میں وہ مسلمانوں کو پیس کرتے رہے پہلے انہوں وہاں پہ آپ کی لوکل شریعہ لاؤ بھی رکھے آپ کو پیس کرتے رہے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے دنگے ہوتے رہتے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ان کی سٹیٹ ہے وہ سیکلر رہی اور وہ اپنی سیکلر سٹیٹ کے اوپر پرائیڈ فیل کرتے تھے لیکن اب وہ سیکلر ریزم کو سیکلر ریزم کہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو کانگریس پارٹی ہے وہ مسلمانوں کو اپیس کرتی ہے اپیس کرنے کے باوجود بھی جو وہاں کے مسلمان ہیں اگین میں ساروں کی بات نہیں کہا رہا وہاں پہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں انڈین باد میں ہیں تو ہندووں کو غصہ